بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہے گیارہ مارچ اور دن ہے جمعیرات کا چار پانچ امپورٹنٹ خبریں ہیں حمد شباز کے حوالے سے بھی ایرانہ سنولا کے حوالے سے اور لیکن آغاز کرتے ہیں مریم صاحبہ نے جو ایک ویڈ کیا جس میں مریم صاحبہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس سے ایک ایجنسیز ایکٹیو ہیں اور ایجنسیز جو ہیں وہ جوڑ توڑ کر رہی ہیں اور پی ڈی ایم کے امیدوار یوسر رضا گلانی کو حیرانے کے لیے وہ بہت زیادہ اقدمات کر رہی ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچ روز سے پانچے روز سے دوبارہ مریم صاحبہ جب سے پرمیسر پاکستانی بن خان صاحب نے اعتماد کا ووڈ لیا ہے تب سے وہ دوبارہ یا آئی ایس آئی کو پاکستان کی فوت کو پاکستان کے اداروں کو بہت زیادہ بدنام کر رہی ہیں ان کے بہت زیادہ الزمات لگا رہی ہیں آج اب مریم صاحبہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ چیرمن سینٹ کے جو الیکشن ہے اس میں ایجنسیز ایکٹ دوبارہ دا کر رہی ہیں اس سے پہلے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ دو ایم اے نے اس کو تین ایم اے نے اس کو اغواب کیا گیا یا ان کو حفظی بجاہ میں رکھا گیا ان کو گولرہ میں ایک کسی ایجنسی کا جو وہاں پہ کچھ سیل ہے وہاں پہ رکھا گیا لیکن آج تک نہ تو وہ ایم اے نے سامنے آیا ہے نہ ہی مریم صاحبہ نے نام بتایا ہے کہ وہ ایم اے نے کون سا تھا لیکن جب مریم صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ یوسف رضا گلانی کو حیرانے کے لیے ایجنس ہوتا ہے صافی یوسف رضا گلانی صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ گلانی صاحب یہ بتائیں کہ مریم صاحبہ پہلے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا ادارے اس وقت آپ کو لیٹرل نظر آتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ مریم صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ جی ادارے انفلنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی اب بھی ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایسی کوئی خبر نہیں ہے تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ مریم صاحبہ جس یوسف رضا گلانی کی سیٹ پر ایجنسیوں پر الز لگا رہی ہے کہ وہ دھاندی کر رہی ہیں وہ خود یوسف رضا گلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ادارے نیوٹل نظر آتے ہیں اور فوج کہیں پہ بھی ان کو انفلنس کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہوا پندازہ لگیں کہ جس نے الیکشن لڑنے وہ کہہ رہا نہیں ہے ایسی کو بات اور مریم صاحب علظمات لگا رہی ہیں شاید یہ پہلے سے یہ محول ایسا بنا رہے ہیں کہ اگر کل گلانی صاحب ہار جاتے ہیں تو نونلی یہ کہہ سکے کہ یہ فوج نے ایجنسیز نے ہمیں گرداردہ کیا اور اس وقت نونلی جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ وہ دوبارہ فوج کو پر حملے کرے اس کی ریزن یہ ہے کہ نونلی چاہتی ہے کہ پی ڈی ایم کی پوری گیم جو ہے وہ خراب ہو اس کی ریزن یہ ہے کہ نونلی کی دیکھ رہی ہے کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا جو مل رہا ہے وہ پی والس پارٹی کو مل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کچھ نہیں مل گا تو ان کو بھی کچھ نہ ملے وہ کہتے ہیں ہم اداروں کا پھر ایسے حملے کریں کہ پھر ایسی سیچویشن دیدہ ہو کہ پوری پی ڈی ایم مجبور ہو جائے وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایس کیو کی طرف مارچ کے جائے لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی پی والس پارٹی مجھے نہیں لگتا کسی بھی طور پر یہ بات مانے گی کہ پی والس پارٹی جی ایس کیو کی طرف جائے اس کے بعد دوسرا معاملہ ہے وہ ہے رانہ سنولا کا رانہ سنولا صاحب کی چار پانچ پہلے سماعت تھی جو اس دادو منشاعت کے عدالت ہے اور میں جب بھی کسی ایسی عدالت کے بارے میں بات کرتا ہوں جہاں پہ میں خود نہیں ہوتا تو میں آپ کو اس لئے بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ صافتی بددیانتی ہوتی ہے کہ ہم گھروں سے بیٹھ کر میں یہاں سے بیٹھ کر کہوں کہ آنکھوں دیکھا حال تلہور میں میں نے میرے پاس کوئی ایسا کوئی میرے پاس کوئی جن تو نہیں ہے کہ وہاں میں نے بھیجے ہو اور میں نے آنکھوں دیکھا کسی طرح سے پتہ کروالی ہو میں نے وہاں پہ کیونکہ پہلے حسد اللہ خان صاحب ریگلر جاتے ہیں خود کوٹ روم میں بیٹھتے ہیں اور پر اچھے دیگر سے ریپورٹ کرتے ہیں لیکن حسد اللہ خان صاحب کوویڈ کا شکار ہے انہوں سے کوویڈ پاسٹو با ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے تو ہمارے ایک اور ریپورٹر دوست ہیں جن سے ہم پوری معلومات لیتے ہیں تو میں نے ان سے ساری معلومات لی اور اس سے پہلے حسد اللہ خان صاحب اس کے اوپر تو ویڈیو کر چکے تھے کہ رانہ سنولہ صاحب پر اصداد منشاعت کی عدالت میں فرد جرم آئد ہونی تھی لیکن ان کے وقیل نے چار پانچ روز پہلے پیش ہو کر یہ کہا کہ رانہ صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کون بھی اسمبلی کے علاست میں مصروف ہیں حالانکہ اس سے ایک روز پہلے پی ڈی ایم اعلان کر چکی تھی کہ وہ اس علاست کا بائی کر کریں گے جب اجلاس میں جانا ہی نہیں تھا تو رانہ سنولہ جاتے اور وہاں پہ شرک وہاں پہ فرد جرم لگواتے اپنے اوپر لیکن یہ اس وقت درخواست نہیں گئی اور یہ موقف اپنایا گیا کہ وہ اجلاس میں حالانکہ وہ اجلاس میں نہیں تھے اجلاس کا پی ڈی ایم بائی کر چکی تھی پھر اجلاس نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسے کرتے ہیں ہم تیرہ تاریخ کو ان کے پر فرد جرم آئیت کر لیتے ہیں یعنی بروز ہفتہ ان کو کہا گئے کہ تیرہ کو چیرمن سینٹ کے انتخاب ہے تو رانہ سب ادھر مصروف ہیں اس دونوں جھوٹ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخاب بارہ کو ہے یعنی کال ہے جمعہ کروز تیسری بات یہ ہے کہ رانہ سنولہ تو سینٹوری نہیں ہے تو پھر ان کو کیا مسئلہ تھا اچھا یہ تو ہو گیا جس سلادہ منشاعت کے عطالت تھا اب ان کے ایک قیس لاہور ایک اوٹ میں جہاں پہ انہیں ابوڑی زمانت لی ہوئی ہے نیب کو جن کے پر قیس ہے آمنت سے زیادہ ساسوں کا وہاں میں ایک جنے وکیل پیش ہو کر کہتا ہے کہ جی وہ رانہ سنولہ صاحب کے جو وکیل ہیں وہ آہ بیزی ہیں وہ آگی آسکے تو اس وجہ سے تاریخ جو ہے وہ آگے تاریخ دے دیں اور ان کو آگی تاریخ مل گئی آپ خود دیکھیں کہ کس طرح سے عدالتوں میں کبھی خود پیش نہیں ہوتے اور جھوٹ بولے جاتے ہیں کبھی وکیل پیش نہیں ہوتا اور تاریخ لے لی جاتی اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے اوپر سالہ سال سے کیسز ہیں کیسز آگے نہیں چلتے کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے اور خود بھی کس طرح چیزیں کر رہے ہیں میرا خیلہ ہے اس سوالے سے عدالتوں کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ جب ہم مجھے پتا ہے تو جائج صاحب کو کیسے پتا نہیں ہوگا کہ نہ تو چیرمنٹ سینٹ کا اس دن الیکشن ہے نہ وہ سینٹر ہیں اور پارلیمنٹ کا وہ وہ بائکار کر چکے تھے تو اس طرح سے ان کو ڈیلے میرا خیلہ نہیں دینا چاہیے اسی سے ملتی چلتی ہے کورچی دارا اور سن لیں حمزہ شباز صاحب اور یہ وہ موقف کو تقویت ملتی ہے جو تحریک انصاف کا ہے کہ تیس سال میں نون لیگ اتنی انویسٹمنٹ کی داروں کے اندر کہ آج بھی ان کا انفلوینس ہے آج بھی بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھ ہوئے بیوروکریٹس آہ زمداران وہ آج بھی نون لیگ کی غلامی کرتے ہیں آج بھی وہ نون لیگ کا جو ہے وہ ان کے گنگ آتے ہیں ان کو فیسیلیڈیٹ کرتے ہیں اس کی ایک تازہ مثال سامنے آئی ہے اور وہ مثال یہ ہے کہ ہمزہ شباز صاحب کو لاور ایک اور نے زمانت دی آمنہ سے زیادہ ساسوں کے کیس میں اس سے پہلے ان کی ایک اور زمانت پہلے سے ہوئی ہوئی تھی نمدان چگر مل کیس میں اس میں انہوں نے مچلکے نہیں بھرے تھے کیونکہ وہ جیل میں تھے آج بھی در سے زمانت دی اس کے مچلکے بھر میں تھے اور ان کو سپریڈینڈنٹ صاحب نے یا جیپٹی سپریڈینڈنٹ نے یہ فیور دی کہ ان کی جگہ اپنا کسی نے کسی اپنے علکات نے ہوتا لگا دیا جب وہ جائز صاحب کے سامنے معاملہ آیا اور میں یہ جائز صاحب کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں یہ مجھے جو دوست جس نے بھیجی ہے خبر اس میں جائز صاحب کا نام لکھا ہوا ہے تو جائز صاحب کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو جائز صاحب صاحب کا نام ہے جناب آہ انجد نظیر صاحب انجد نظیر صاحب جو ہے جائز صاحب جو ہے احساب عدالت کی انہوں نے پوچھا کہ حمزہ شباز صاحب آپ نے کیونکہ پہلی سماعت پہ ہوا تھا کہ یہ موٹھا آپ کا ہے انہوں نے کہا جی آہ میں بلکل ہے عدالت نے کہا ہم دیکھ لیے تھے آج انہوں نے سپریڈینڈنٹ کو بلایا اس کو بلایا پچھلی پاس بلکلی سپریڈینڈنٹ آئے تھے آج بھی سپریڈینڈنٹ آئے انہوں نے کہا جی نیجی بلکل یہ حمزہ شباز کا موٹھ ہے عدالت نے کہا ٹھیک ہے چک کروا لیتے ہیں عدالت نے حمزہ شباز کو کہا کہ یہ پیج نہیں اور اس کے اوپر آپ اپنے جو وہ امگوٹھے لگا کر دکھائیں کیونکہ جو پہلے انہوں نے جمع گرہا تھا اس کے اوپر امگوٹھے کو لگا ہوا تھا دس خط نہیں تھے جب آج حمزہ شباز صاحب سے امگوٹھے لگوائے گئے عدالت نے میچ کے بلکل نے کہا جی آپ فرینزک کروا لیں عدالت نے کہا ٹھیک ہے کروا لیتے ہیں اس موقع پر دنونلی کے وکیل تھے آہ شریف فراندان کے امجد پریز صاحب انہوں نے آہ ان کو گارڈ روپی سپریڈینڈنٹ کو کہ عدالت کو ایسے نہیں چیلنج کرتے ہوتے ایسے نہیں کہتے ہوتے ان کو بھی بناتا ہے کہ دونوں بری ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ معافی مانگ لیں پھر انہوں نے معافی مانگی انہوں نے بھی کہا سب نے کہا تو جاہ سب نے اگر کوئی ملزم ہو عام قیدی ہو اس کے اگر قریبی عزیز و اقارب میں اس کے کوئی فیملی میں ڈیٹھ ہو جائے تو بھی جو جیل انتظامی اس کے ساتھ کرتی ہے کہ پیرول پہ رہا کرنے کے لیے وہ ایک بہت تغییر مغلہ ہوتا ہے اور جب تک آپ کی تغییر سفارش نہ ہو جب تک ہاں کچھ اچھے ہیں ابھی بھی سپریڈینڈنٹ جیل اچھے بھی ہیں جیل انتظامی میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جو ان کو پیرول پیرہا نہیں کرتے اور زلیل کرتے ہیں خوار کرتے ہیں تو یہاں پہ حمزہ شباز کا خود بھی انگوٹھے لگا دی ہیں اور اس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں اور فیاضر صلی اللہ صاحب کہتے تھے کہ میں جیل میں آکے ایسے ایسے کام کروں گا کہ یہ ہو جائے گا وہ جائے گا اور یہاں پہ ان کی وزارہ تلے جیل انتظامیاں خود انگوٹھے لگا رہی ہیں حمزہ شباز کے اس کے رابعہ اگلہ جو معاملہ ہے وہ آپ کو بتائے جوڑ تو جاری ہے سینٹ الیکشن کے حوالے سے سفراز بکٹی صاحب انوارولا کاکر صاحب اور بلو جستان کی جو سینٹرز ہیں جو اس وقت جو ساتھ ہیں سنجانی صاحب کے وہ بہت ایکٹیو ہیں حکومتی ٹیمیں بھی ایکٹیو ہیں جوڑ تو جاری ہے سیاسوری زہداری صاحب اور مولانا فضل رمان صاحب کے آپس میں رابطہ ہوا ہے وہ بھی جوڑ توڑ کر رہے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اور مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں ہمیشہ لی طرح کہ ان کے پاس ریکارڈ ہو ہوئے ہیں وہ باقتانے پر سامنے لائیں گی ہمیشہ سے وہ پہلے کہتے ہیں میرے پاس ویڈیوز ہیں پتہ نہیں ہو کوئی ستر بھی ستر ویڈیوز کا آج تک دعویٰ کر چاہیے کہ مریم کے سٹویٹ کے نوٹس لیں اور بھلائیں مریم کو کہ دکھائیں جی ہمیں کہاں ایجنسیاں ایکٹیو ہیں کیونکہ الیکشن کے پر تو سوال اٹھ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ مینج جائیں گینز میں سو رہے ہیں تو الیکشن کی مشن کی بھی بلاتا ہے جو الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم جاگ رہے ہیں لیکن جتنا الیکشن کمیشن جاگ رہے ہیں وہ تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے پوری قوم کو پتا ہے تو یہ آج کی کچھ خبریں تھی دیکھتے ہیں کال کا دن بڑا دن ہے اور اس کے علاوہ ملہور ایک اٹھ کی بھی کچھ بڑی خبریں آ رہی ہیں حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے اور کچھ اور وہ ذرا نیسٹ ویڈیو میں میں اس کی بھی ڈیٹیل لے لوں وہاں ہمارے جو دوست ہیں رپورٹرز ان سے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ